اس کو نقصان ہونا ہے اور اس سے انسانی جاننے جو ہیں وہ بھی ضائع ہوں گی دیکھیں جی و ایچو نے اپنا پوائنٹ اف یو دیا ہے اور سچی بات تو یہی ہے کہ اس جو بیماری ہے جو جس طریقے سے یہ فیلتی ہے اس کا جو فیلاؤں جو ہے اس کو اگر روکا جا سکتا ہے جو کم جیے جا سکتا ہے تو وہ تو لاک ڈاؤن سے ہے لیکن یہ ایک ایشہ ایشو ہے جس کو فین سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں کنسینسز ہونے چاہیے تمام ہماری صوبائی حکومتوں کو ہماری فیڈل گورنمنٹ کو ہماری تمام سیاسی جماعتوں کو فیصلہ کرنا ہے ایک پیج پہ آنا ہے تاکہ ہم ایک پیج کے آکے اس صورتحال کا مقابلہ کر سکیں اس لیے کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف رائے کا وقت نہیں ہے اب سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے کا وقت ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس بیماری کا پھیلاؤ جو ہے اس کو روکنا ہے دیکھیں جی میں تو آپ کو ایک اور بات شیر کرنا چاہتا ہوں کہ اب دنیا میں جب آپ پورا گراف دیکھتے ہیں تو اکثر ملک جو ہیں ان کے جو لوگ صحتیاب ہو گئے ہیں اس سے نمبر جو ہے جو ابھی ایکٹیو ہیں ان کا نمبر جو ہے کم ہے پاکستان میرے خیال میں دنیا کا واحد ملک ہے جس میں جو ہمارے صحتیاب لوگ ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں جو ایکٹیو کیسز ہیں وہ مور دن ڈبل ہیں ایون اب امریکہ میں جو ہے ان کے ایکٹیو کیسز جو ہیں صحتیاب کیسز سے بچیس تیس پرسنٹ زیادہ ہیں اب ہمارے ایکٹیو کیسز جو ہیں صحتیاب جو لوگ ہو گئے ہیں ان سے مور دن ڈبل ہیں الارمنگ سیچویشن ہے خطرناک سیچویشن ہے اور جتنی جلدی ہم اس کو سمجھ لیں اس کو حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ یہ سازش نہیں ہے یہ کنسپریسی نہیں ہو رہی ہے یہ جادو ٹونوں سے یہ نہیں جانے والا ہے یہ ایک حقیقت ہے انسانوں کو کل کرتا ہے جو ہے وائلڈ فائر کی طرح یہ پھیلتا ہے اس وقت تک ہم جو ہیں اس کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے میں تو جی عوام سے بھی حکومت سے بھی تمام عذہبی جماعتوں سے بھی سیاستدانوں سے بھی ایک ہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی لیڈرشپ شو کریں لیکن میں ایک بات بتا دوں تاریخ اس چیز کا فیصلہ ضرور کرے گی کہ کہاں کہاں ہم نے کتائی کیا ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا ہمارے علماء کرام نے ہمارے جید علماء نے وہ کردار ادا کیا ہے جو ان کو کرنا چاہیے تھا کیا صوبائی حکومتوں نے ہماری حکومت نے ہم نے وہ کردار ادا کیا جو ہمیں اس کی روک تھام کے لیے کرنا چاہیے تھا کیا پاکستان کے بیس کروڑ عوام نے وہ ذمہ داری کا ثبوت دیا جو اپنی جانے بچانے کے لیے وہ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس کو اقزامن کریں گے تو ہم سب کہیں نہ کہیں پہ گلتی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کرونا جو ہے اب آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نیب پاکستان تحریک انصاف کے کنٹرول میں ہے یا ہم جو چاہتے ہیں وہ فیصلے ان سے کرواتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی وہ غلط فہمی میں ہے نیب انڈیپینڈنٹ ازارہ ہے وہ خود فیصلے کرتے ہیں وہ ہمارے لوگوں کے خلاب بھی انہوں نے ہمارے لوگوں کو پہلے بھی پکڑا ہے اب بھی ہمارے لوگوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں تو اب میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کو اس بارے میں کسی قسم کا بھی بلیم جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے میں تو یہی بات میں نے ارض کی میں تو اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ ہم بھی اکونٹیبل ہیں اپوزیشن بھی اکونٹیبل ہے کیا اپوزیشن نے وہ رویہ وہ اپوزیشن نے کردار ادا کیا ہے جو ایک اپوزیشن کو ملک کے لارجر لارجر انٹیسٹ میں کرنا چاہیے تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ہم سب ہوش کے ناکل لیں ہم سب مل کے بیٹھیں سیاسی جماعتیں بھی بیٹھیں مذہبی جماعتیں بھی بیٹھیں علماء اکرام بھی بیٹھیں ایکسپرٹیز بھی بھی بیٹھیں ہمارے ڈاکٹر اور نرسل بھی بیٹھیں اور بیٹھ کے ایک جامعہ پالیسی بنائیں جس کے تحت ہم اس موزی مرض کو کنٹول کرتے ہیں دیکھیں جی وہ کہہ نہیں رہا حقیقت میں اس نے تو بتا دیا کہ میں ہٹلر ہوں جس طریقے سے ہیومن رائٹس کی گراس وائلیشنز ہوئی ہیں جس طریقے سے کالج کے بچوں کو پکڑ کے لائن آف کنٹول پہ لے کے جائے جاتا ہے اور پھر ان کو گولی مار دی جاتی ہے اور جس طریقے سے بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو جس طریقے سے لاتیاں برسائی جاتی ہیں ان کو جیپوں کے نیچے روندہ جاتا ہے میرا خیال ہے کہ ہٹلر بھی شرما آ گیا ہوگا یہ ظلم دے اور وہ چیزیں جو ہٹلر نے کیا وہ تو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں لیکن یہ ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا جو ہے ایک تماشا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مسلم امہ کا ضمیر بھی جاگنا چاہیے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے اداروں کو بھی حرکت میں آنا چاہیے یونائٹر نیشنز کی سکوٹی کاؤنسل کو بھی حرکت میں آنا چاہیے یونائٹر نیشنز کی جنرل اسمبلی کو بھی حرکت میں آنا چاہیے اور اس ظلم اور بربریت اور انسانیت سوز جو حالات ہیں انڈیا میں اور کشمیر میں اس کے خلاف سب کو آواز اٹھانی چاہیے دیکھیں جی اس میں میں کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان سی او سی جو ہے وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں وہاں سوبوں سے ڈسکشن ہوتی ہے جو ڈبلی ایچ او نے کہا ہے میرے خیال میں وہ میں دیکھ رہا تھا کہ میڈم یاسنی راشت صاحبہ کہہ رہی تھی کہ وہ جہاں پر جو کیبنٹ ہے وہ خط ان کے سامنے رکھیں گی تو میرا اپنا خیال ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا حکومت جو ہے دوسری سیاسی جماعتوں سے اپوزیشن پارٹیوں سے سوبوں سے مشاورت کے بعد فیصلے کرے گی دیکھیں جی حفاظتی اقدامات تو بلکل ہی نہیں کیے میں تو پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ جب میں رمضان سے پہلے ہی دو ہفتے پہلے رمضان سے جب لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا کہ جس طریقے سے لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں جس طریقے سے رش لگا ہوا ہے میلہ لگا ہوا تھا ایسے ہو رہا تھا کہ جیسے ہم نے کرونا کو شکست دے دیا ہے اور ہم بالکل فاتح بن کے جو ہے گلیوں میں محلوں میں پارکوں میں ہر جگہ گھوم رہے ہیں لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت مشکل مسئلہ ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس چیلنج کا مقابلہ ہم صرف ایک یونٹی کے ساتھ ایک کوہین کے ساتھ ایک کوپریشن کے ساتھ اکٹھے مل کے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں دیکھیں جی وہ کہہ نہیں رہا حقیقت میں اس نے تو بتا دیا کہ میں ہٹلر ہوں جس طریقے سے ہیومن رائٹس کی گراس وائلیشنز ہوئی ہیں جس طریقے سے کالج کے بچوں کو پکڑ کے لائن آف کنٹرول پہ لے کے جائے جاتا ہے اور پھر ان کو گولی مار دی جاتی ہے اور جس طریقے سے بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو جس طریقے سے لاتیاں پرسائی جاتی ہیں ان کو جیپوں کے نیچے روندہ جاتا ہے میرا خیال ہے کہ ہٹلر بھی شرما آ گیا ہوگا یہ ظلم دے اور وہ چیزیں جو ہٹلر نے کیا وہ تو ہم نے کتابوں میں پڑی ہیں لیکن یہ ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا جو ہے ایک تماشا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مسلم امہ کا ضمیر بھی جاگنا چاہیے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے اداروں کو بھی حرکت میں آنا چاہیے یونائٹر نیشنز کی سکوٹی کانسل کو بھی حرکت میں آنا چاہیے یونائٹر نیشنز کی جنرل اسمبلی کو بھی حرکت میں آنا چاہیے اور اس ظلم اور بربریت اور انسانیت سوز جو حالات ہیں انڈیا میں اور کشمیر میں اس کے خلاف سب کو آواز اٹھانی چاہیے دیکھیں جی اس میں میں کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان سی او سی جو ہے وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں وہاں سوبوں سے ڈسکیشن ہوتی ہے جو ڈبلی ایچ او نے کہا ہے میرے خیال میں وہ میں دیکھ رہا تھا کہ میڈم یاسنی راشت صاحبہ کہہ رہی تھی کہ وہ جہاں پر جو کیبنٹ ہے وہ خط ان کے سامنے رکھیں گی تو میرا اپنا خیال ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا حکومت جو ہے دوسری سیاسی جماعتوں سے اپوزیشن پارٹیوں سے سوبوں سے مشاورت کے بعد فیصلے کریں دیکھیں جی حفاظتی اقدامات تو بلکل ہی نہیں کیے میں تو پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ جب میں رمضان سے پہلے ہی دو ہفتے پہلے رمضان سے جب لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا کہ جس طریقے سے لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں جس طریقے سے رش لگا ہوا ہے ملہ لگا ہوا تھا ایسے ہو رہا تھا کہ جیسے ہم نے کرونا کو شکست دے دیا ہے اور ہم بالکل فاتح بن کے جو ہے گلیوں میں محلوں میں پارکوں میں ہر جگہ گھوم رہے ہیں لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت مشکل مسئلہ ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس چیلنج کا مقابلہ ہم صرف ایک یونٹی کے ساتھ ایک کوہین کے ساتھ ایک کوپریشن کے ساتھ اکٹھے مل کے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں دیکھیں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت نے آور سیز پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے جو بھی ممکن اقدامات تھے وہ کیے ہیں اب بھی سپیشل فلائٹس بیجی جا رہی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنے ملک میں لے کے آئیں وہ ہمارے بھائی ہیں وہ مشکل میں ہیں ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے اور انشاءاللہ کسی قسم کی بھی کتاہی جو ہے ان کو واپس لانے میں انشاءاللہ ہماری حکومت کی تفصیل نہیں ہوگی گورنر پنجاب چودری محمد سرور لاہور گورنر پنجاب چودری محمد سرور میڈیا سے گھرے تھے کہتے ہیں کہ عوام کرونا ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کر رہے ہیں کرونا وبا جتنی لمبی ہوگی معشت اور عوام کو بھی نقصان ہوگا کرونا کو لوگ ڈاؤن سے ہی روکا جا سکتا ہے گورنر پنجاب نے مزید تحا کے صورتحال کا مقابل کرنے کے لیے سب کو ایک پیچ پر ہی آنا ہوگا